بھی حلقوں کا ایک جائزہ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں گورنمنٹ جہانزیب کالیج کے لیکچرر جو کہ خود بھی برد اچھے شاعر ہے عطا الرحمن عطا صاحب پشتور ڈپارٹمنٹ کے شاعر ہے جہانزیب کالیج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزیو جیم میں تشریف کرمہ دانش کرو محترمین حال میں بیٹر ہوئے ساتھیوں ہم عمروں اور بزرگوں کو سلام اور عداب خوشی اوری اس بات کی جس چیز کو نفرت پلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک عرصے سے ایک مدت سے اسی چیز کو محبت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے انام لالا کو مبارک بات دیتا ہو اور عزیو دین صاحب کو بھی دنیا کی ساری ماں میری ماں ہیں یہ میرا عقیدہ ہے دنیا کی ساری ماں ہیں میری ماں ہیں اور دنیا کی ساری ماں کی زبانیں میری ماں کی زبان ہیں اور میں اسے اپنی ماں کی طرح سمجھ کروں لیکن میں کسی ماں کی بیٹھی کو بیٹھے کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری ماں کو قائلی دے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہم سب نے آگے جانا ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں کہ کائنات میں یونیویس میں اللہ تعالی نے ایک ڈائیویسٹی تخلیق کی ہے ایک تنوو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اب اس تنوو کو برداش کرنا اس کو ٹولیرٹ کرنا یہ انسانیت ہے اس ڈائیویسٹی کو نہ ماننا اس کا رسپکٹ نہ کرنا اس کو برداش نہ کرنا یہ ایک غیر انسانی فعل ہے ہم نے زبانی حوالے سے لسانی حوالے سے تہذیبی حوالے سے مذہبی حوالے سے رائوں کے حوالے سے جو تنوہ ہے ہم سب نے انسان ہو کے ان کو ریسپیکٹ دینا ہے ان کا احترام کرنا ہے سوات میں پشتو عدب کی ترویج میں عدبی تنظیموں کا کردار یہ میرا ٹاپک ہے شاید دوسری زبانوں کے لوگ یہ سوچنگے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے تو زبانوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے زبانیں دوسرے سے سیکھتے ہیں زبانوں کے بولنے والے دوسرے سے سیکھتے ہیں شاید کسی زبان میں اب تک وہ تنظیمیں اس طرح کے وجود میں نہیں آئے ہوں جس طرح کی دیگر زبانیں میں ہوں تو یہ مقالہ یا چھوٹی باتیں یہ لاعلم انسان کی باتیں ان لوگوں کو اس طرح ہوتیویٹ کریں کہ وہ اپنی زبانوں میں تنظیمیں بنائیں اور پھر اس کے جو فائدے ہیں ان کو بھی سمیٹیں تنظیم کا توڑا سا میں مختصر سامیانہ سا میں تعریف کروں گا کہ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے ایک منظم گروہ ہوتا ہے جو کسی مشترکہ مقصد کیلئے کام کرے یہ تنظیم ہوتی ہے اس کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک عین ہوتا ہے اچھے تنظیموں کا اور پھر اپنے مشترکہ مقاصد کے حصول کیلئے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں معاشی تنظیمیں کاروباری تنظیمیں اکلاکی تنظیمیں پروفیشنل تنظیمیں کاروباری تنظیمیں یہ سب کچھ ہے انہی تنظیموں کی اقسام میں ایک قسم ہے عدبی تنظیم عدبی تنظیم عدب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی تنظیم ہوتی ہے گروہ ہوتا ہے جو عدب میں دلچسپی رکھے اور ایک خاص عدبی مقصد کی حصول کے لئے وہ مشترکہ طور پر کوشش کریں دنیا کی ساری زبانوں میں دنیا کی ساری عدبیات میں اس قسم کی تنظیموں کی مثالیں موجود ہیں کافی اس کی پرانی تاریخ ہے میں صرف پشتوں کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے مقالے کو چھوڑ کے میں اس کو تھوڑا سا اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ کافی منہیں وہ برہ ہیں اس کو چھوڑنا بہتر ہوگا پشتوں عدب کی ترویج کے حوالے سے اگرچہ تنظیم سازی کی یا انجمن سازی کی تاریخ ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہیں اور اس کے اپنے محرکات ہیں ان محرکات کو میں بیچھوڑوں گا لیکن ان چیزوں کا یا ان بنیادوں کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے پشتوں عدب میں تنظیم سازی یا انجمن سازی کی طرف لوگوں کو راہب کیا اور وہ بنیادے ہیں وہ استانے وہ دربار اور وہ شخصیات جنہوں نے اپنی ذاتی استعداد میں اپنی پرسنل کیپیسیٹی میں پشتوں عدب کی سرپرستی کی لوگوں کو اپنی درباروں میں اپنے استانوں میں اپنے حجروں میں اپنے دیروں میں جمع کیا اور پھر ان کی تربیت کی اس قسم کی تحریکوں میں یا استانوں میں پشتوں عدب کے حوالے سے جو روشنائی تحریک ہے اس کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے ایک پوری کیپ کی تربیت کی ذہنی طور پر بھی اور عدبی طور پر بھی روشنائی تحریک کے انمبردار جو تھے وہ استانوں والے لوگ تھے تصوف سے ان کا تعلق تھا تو یہ تحریک ابری ایک استانے سے صوفی کے استانے سے ابری اور صوفیوں کے استانوں میں پروان چڑی اور پھر لوگوں کو متاثر کر کے انہوں نے آگے پشتوں عدب کو کنٹریبیوٹ کیا اس کے مقابلے میں ایک اس کی مخالف وہ استانہ ہے اور وہ گنیر کے پیر بابا اور اس کے مرید اخون درویزہ بابا کا استانہ ہے اس سے روشنائی تحریک کے بالکل متوازی اور اس کا مخالف ہے وہ تحریک ابری اور یہ تحریک بھی استانے کی وجہ سے پروان چڑی اور استانے کی وجہ سے آگے بڑی اس تحریک کو بھی ایک استانے نے پروموٹ کیا اور اس تحریک نے بھی کئی عدیبو اور کئی رائیٹرز کو پیدا کیا جس نے پشتوں عدب کو متاثر کیا اس طرح پھر خوشحال بابا جو دور آتا ہے تو اس میں بھی باقیدہ کوئی تنظیم آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ خوشحال بابا کی ذاتی استعداد سے اس کی خاندان کے لوگوں نے اپنے طور پر عدب کی سرپرستی کیا اور اس کو پروموٹ کیا پھر اس کے ساتھ حافظ رحمت خان روحیلہ کا دربار سوکنوں کے میعمر صاحب کا استانہ کاکہ صاحب کا استانہ مردان کے خان شاہد محمد خان کا حجرہ اور زیدہ کے عرسلہ خان کا حجرہ یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مراکست ہیں جس نے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ آئے ملے بیٹھے مباحثے کریں اور اپنے آپ کو پروموٹ کریں اپنے آدم کو پروموٹ کریں پھر جو باقیدہ وہ قسم کی تنظیمیں ہیں یا جو انجمنیں ہیں یہ پہت بعد میں پشتوں کے حوالے سے مارز وجود میں آئی ہے اور یہ پہلا جو باقیدہ تنظیم جس کا ذکر کیا جاتا ہے پشتوں کے حوالے سے وہ باروی صدی کا ہے اور وہ افغانستان کا ہے افغانستان میں وہ تنظیم وجود میں آئی تھی اور اس نے باقیدہ طور پر سرپرستی کی عدب کی اور لوگوں کو اس وقت کے شعرہ کو انہوں نے انکھرج کیا اس تحریک نے اس دربار میں شاہ حسین اس دور کے بادشاہ تھے اور یہ وہ خود بھی شاعر تھے اس کے دربار میں وہ لوگوں کو شعرہ کو ادباک کو جمع کرتے تھے پٹہ خزانہ کے جو مولف ہے شاہید صاحب محمد ہوتر لگتا ہے کہ وہ اس اجلاس کے وہ ہوتے تھے منشی ہوتے تھے اور شاہ حسین اس کی صدر ہوتے تھے پھر اس قسم کی ایک اور تنظیم بھی قندہار میں بنی تھی اور پھر اس کے بعد ایک کافی طویل خاموشی آپ کو نظر آتی ہے تنظیمی حوالے سے پشتو عدب میں کہ اس قسم کی کوئی تنظیم آپ کو نظر نہیں آتی پشتو عدب کی تاریخ میں اور پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ جب انیسویں صدی کے اب آخر میں انگریز ہندوستان آتے ہیں اور پھر وہ جو علاقے پشتونوں کے تھے اس کی طرف پڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اس سے اس قوم کی اس خطے کی تمام لوگوں کی زندگیوں پر دور اسسرات پڑھتے ہیں نئے قسم کی چیز سے ان کا واسطہ پڑھتا ہے معاشی تبدیلی آتی ہے سماجی تبدیلی آتی ہے علم و عدب کے حوالے سے بھی تبدیلی آتی ہے اور اس طرح وہ محورے وہ مراقض تبدیل ہوتے ہیں جو عدب کے حوالے سے پیتے مجھے مختصر کرنی کے لئے چھچی ملی ہے تو میں اس پس منظر کو بھی چوڑتا ہوں جو پشتو عدب میں تنظیم سازی کے حوالے سے میں صرف سواد کی طرف آتا ہوں باقی کو چوڑتا ہوں یہ بات شاہین صاحب بھی بیٹے ہوئے اور بھی کئی مناورین بیٹے ہوئے جو جانتے ہیں کہ پشتو یا پشتون پشتون کو کھئی ان کے ہاتھوں میں حکومتیں آئی بادشاہتیں آئی بڑی بڑی سلطنتیں آئی لیکن پشتو زبان کسی بھی حاکم کے وقت میں اس کی دربار تک نہ ہو سکی اور نہ پشتون شائر اور عدیب کی رسائی ہو سکی کسی شاہی دربار میں اور تاریخ میں سوات ایک ایسی ریاست ہے جس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ اس میں سرکاری زبان پشتو تھی اس کا جو بنیادی قانون ہے وہ پشتو میں ہے یہاں پر جو دفتری کام ہوتا تھا یہ پشتو میں ہوتا تھا یہاں تک کہ عدالتی فیصلی بھی پشتو میں ہوتے تھے ریاست کے دور میں یہاں پر رائٹرز کی شوارات کی اُرگدہ باقی کافی تعداد موجود ہے فضر عمان فیزان صاحب عبی شاہین صاحب بھی ہے اس طرح سے فلملوک صدیقی صاحب ہے اور ابھی بہت سارے نام ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ سکسٹی نائن میں پاکستان میں مرج ہوتا ہے سوات دو سو تک سوات میں کوئی عدبی تنظیم نہیں تھی یہاں تک کہ بارت آہستہ آہستہ نائنٹین ایٹی فور تک آتی ہے انیس سو چوراسی میں سوات میں پشتو کے عدبی تنظیم کا پہلا جو عدبی تنظیم ہیں سوات پشتو عدبی سانگا کے نام سے وجود میں آتی ہے فضل معہود روخان صاحب اس کے بانی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے آج تک یہ تنظیم زندہ ہے فعال ہے اور عدبی سرگرمیاں کر رہے ہیں اسی سال نائنٹین ایٹی فور میں کوئر تنظیم سوات پشتو عدبی کاروان کے نام سے وجود میں آتی ہے یہ تنظیم بھی آج تک زندہ ہے اور کام کر رہی اس کے علاوہ بعد میں جتنی تنظیمیں آئی ہیں صرف میں ان کے نام لینا چاہوں گا پشتو عدبی جہانزیب کالیج سوات عدبی سانگ سوات پشتو عدبی کاروان سوات علم پختو عدبی بری کوٹ نوے تیغ سوات سوچلے کوال سوات 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 ورنکلچر اسوسییشن دکٹ پختو عدبی تڑن یوسف زیب پختو عدبی تولن سوات قبل پختو عدبی تڑن سوات پختو عدبی برزنگ سوات دستار عدبی تولن سوات سوات عدبی تڑن سوات مشال عدبی تولن مطا سوات نوے سهر پختو عدبی تولن او دیانا عدبی ورکلتوری تولن سوات عدبی برزنگ رناء عدبی کاروان گالوچ سهر عدبی تولن گزبانده ملگری لیکوال سواد پختو عدبی و کلتوری نڑیوال جرگا جوندی لیکوال سواد سواد عدبی بوٹ ماندور پختو عدبی ٹولانا پوسٹو جو بیٹ کالیج مٹا مذکورہ تنظیموں کے علاوہ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو آج فعال نہیں ہیں ان کے نام میں نے چھوڑ دیئے ہیں اب مختصر سے چند پوائنٹس میں ایک کام کی طرف آتا ہو ان تنظیموں نے کیا 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 خدمت انجام دی عدب کو پروموٹ کرنے میں شوہرہ کو آگے لانے میں ان تنظیموں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان لوگوں نے شوہرہ اور عدبہ کو پلیٹ فارم مہیا کی آپ جب لکھتے ہیں اور آپ کی چیزیں آپ کی تخلیقات آپ کے آپ تک محدود ہوتی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وقت اس کا فائدہ سامنے آتا ہے جب یہ لوگوں پہنچے تو ان تنظیموں نے بریچ کیا لوگوں اور شوہرہ اور عدبہ کو ان تنظیموں نے عوام میں شعر عدب کا ذوق پیدا کیا آپ لکھتے ہیں لیکن آپ کو کوئی سنتا نہیں آپ کی اپریسیشن نہیں ہوتی آپ کو کوئی کرٹیکلی انیلائز نہیں کرتا تو آپ کی تحریر کا کوئی پیدا نہیں ہوتا جب اس قسم کی پبلک میٹنگز میں آپ بولتے ہیں آپ لکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کی ذوق کی وہ ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے ان تنظیموں نے عدبی فضا کی تخلیق میں بنیادی کردار ادا کیا ان تنظیموں نے شوہرہ کے ساتھ ساتھ عوام کی عدبی شعور کو بھی پھرواں چڑھایا شوہرہ اور عدبہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تجربات اور مشاہدات سے مستفید ہونے کا موقع دیا مبتدی شوہرہ کی تربیت کی ایک بڑی تعداد میں شیری مجموعی افسانوی مجموعی ناول اور تذکیری شائع کیے تنقیدی نشستوں کا انقاد کیا سیمینارز ورکشابس اور کانفرنسز منقید کیے تخلیقات کی رنمائی کی تقاریب میں تنقیدی مباحثوں کی انہوں نے حوصلہ افضائی کی زبانوں کے حوالے سے برداشت کی فضا کو پروان چھڑانے کی کوشش کی اور اس طرح خاص دنوں کو منانے کا احتمام کیا مشاعروں کی کلچر کو فروغ دیا اب آگے ان کے لیے رکابٹیں کیا ہیں ان کے لیے تجاویز کیا ہیں یہ میں بھی چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھور بھی ہو رہے ہیں اور پیچھے سے انعام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ محتصر کریں آپ سب کا شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں